دیکھ کر ابھی تک جو ہم نے جمع کشمیر ملک بر اور دنیا بر کی تازہ تری صورتحال پر تبصروں اور ریپورٹوں پر پروگرام آپ تک پہنچ چکا ہے لیکن اب جمع کشمیر کے لئے اچھی خبر آئی ہے جمع کشمیر جو شمسی طوانائی یعنی سولر انرجی ہے اس کو پیدا کرنے کے لئے اب ملک کے دوسرے پائیدان پر پہنچ چکا ہے ہمارے پاس بجلی فرہم کرنے کے لئے بجلی حاصل کرنے کے لئے تین اہم سورسز ہیں سولر انرجی ہمارے پاس ہے اس کے بعد تھرمل پلانٹس ہے یا ہمارے پاس ہائیڈر پروجیکٹ ہے جو پانیوں سے ہم بجلی تیار کرتے ہیں لیکن جمع کشمیر کے اس آنگڑے سے لے کر ہم سیدھے چلتے ہیں اپنے ساتھی ارفان فازل کے پاس جو اس خبر کو آگے بڑھائیں گے کہ سولر پاور پروجیکٹ کی یہ جو پیداوار ہم نے تیار کی ہے اس سے ملک کے لئے ہم نے کتنا بڑا کام ادا کیا اور اس کے ریورس میں ہمیں جمع کشمیر میں جو سولر سسٹم ہونا چاہے تھا جو شمسی طبانائی پر پروجیکٹ جمع کشمیر سرکار کو تفویز کیا گئے تھے کسی وقت میں مرکزی سرکار کی طرف سے ان کی عمل آوری کا کیا حال ہے ارفان فازل یہ جو پروجیکٹ ہے جمع کشمیر کو دوسرا مقام حاصل ہوا لیکن زمینی سطح پر جب ہم دیکھیں گے تو اس دوسری پوزشن کا اور بہتر کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ سعید دجمول سبح بخیر جہاں تک آپ نے بھی فرمایا سولر انرجی کی بات کریں گے اور جینکی کی طرف سے گر دیکھا جائے تو یہ ہائیسٹ سیکنڈ نمبر ہے جہاں پر آپ سولر انرجی پریڈیوز کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں کیونکہ کشمیر کے اگر بات کریں گے کشمیر کا جو پوٹینشل ہے پریڈیوز کرنے کا وہ تقریبا تقریبا ایک لاکھ گیارہ ہزار پچاس میگا وارٹ ہے جس میں آپ سولر انرجی کو پریڈیوز کر سکتے ہیں مگر راجستان کا تعلق ہے راجستان اس پر ٹاپ نمبر پر ہے جو پورے سپاٹ کر رہا ہے انڈیا میں جہاں پر آپ پوٹینشل انرجی کو پریڈیوز کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جن کا نمبر ہے ایک لاکھ بیالیس ہزار تین سو دس میگا وارٹ سولر انرجی کے ساتھ ساتھ اگر پریزنٹلی میں بات کروں جو مکشمیر کی جو انسٹالیشن کیپیسٹی ہے وہ تقریبا 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 ستائیس پوائنٹ وچیس میگا وارٹ ہے جس میں فینانسل ایر کے ساتھ ساتھ سیڈر گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کیا تھا ستائیس پوائنٹ نائن ایٹ کروار جو کی ایک سولر انرجی کے لیے پیسہ خرچہ کیا جائے گا جو رنیویبل انرجی ہے ان کا ماننا ہے کہ ایک مشن جو ہے خاص طور پر انیشیئٹ کرنے کے لیے 175 گیگا وارٹس انرجی کیپیسٹی ہوگی جس میں 100 گیگا وارٹس سولر 60 گیگا وارٹس ویڈ 10 گیگا وارٹس بائیو پاور اور ساتھی ساتھ یہ ساری چیزیں جو جو جوڑی جائے گی وہ ایک سمال ہائیڈرو پاور کے پلانٹ کے لیے جوڑی جائے گی کیونکہ سینٹر کا ماننا ہے کہ پرپوز پلاننگ انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ چار ہزار ایسے ا جو کی کمیشن کیے جائیں گے اسی میگا وارٹس کے ساتھ سولر کیپیسٹی میں جو کی تقریباً تقریباً بیس ہزار فیملیز کو ان یو ٹی پہنچائے جائیں گے مینوائر اگر جمعہ کشمیر گورنمنٹ کی میں بات کروں ان کی ایک پلاننگ ہے خاص طور پر پانچ سو میگا وارٹس کے ساتھ سولر انرجی جو کی آنے والے ٹائم میں اسے وہ جوڑیں گے جو کی ایک مشن ہے کلین انرجی مشن کے تحت جس کا نام رکھا گیا ہے جو سال دو ہزار تیس تک کمپلی ہوئے گا ساتھی ساتھ اکورڈنگ ٹو اگر ویجن ڈاکیمنٹ کی میں بات کروں جمعہ کشمیر نے گورنمنٹ نے ایک ٹارگٹ بھی فکس کیا ہے جنریٹ کرنے کے لئے جن نے بتا ہے کہ پندرہ سو میگا وارٹ سولر انرجی جو ہے وہ ایک یو ٹی تک پہنچے گی جس میں سال دو ہزار سال دو ہزار سینٹالیس تک اس کو مقام کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اوفیشل جین کے جو انرجی انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے وہ آج کے لئے ایک چیز نہیں گ اور کر رہی ہے وہ پرموٹ کر رہی ہے سولر انرجی ڈریون اپلائنسز کو یعنی اگر دیکھا جائے جس طریقے سے ہم الیکٹر اپلائنسز کا استعمال کر رہے ہیں ان کا ایک مشن ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ سولر ڈریون جو ہے خاص طور پر مشن اپلائنسز کو استعمال کریں گے جس میں وہ آفر کریں گے فینانشل اسسٹنس کے ساتھ ساتھ سولر وارٹر کوکرز کو لے کر ہیٹرز کو لے کر یا کئی سارے ایسے ایوری ڈی گوڈز جسے ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ سگنیفیکنٹ لی اگر ہم دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں رینیویبل انرجی کے ساتھ ساتھ جو آج کل کمپنیز ہے یا گورنمنٹ ہے وہ لانچ کرے گی اور ان کا ماننا ہے کہ اپ کمینگ منس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں تاکہ سولر انرجی کا فائدہ بھرپور اٹھایا جا سکے اس کے لیے کوئی پلان اس ریپورٹ میں ہے کہ ہمارے پاس آداد و شمار تو بتاتے ہیں کہ ہم دوسرے نمبر پر ہیں لیکن یوزیبل کب ہوگی کیا ہے یہ جس بہران سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سولر انرجی آنے والے وقت میں تھوڑا سا سہارہ دے گی کب تک استعمال میں چیزیں لائی جا سکتی ہیں لانے کی کوئی تیاری کوئی بات اس طرح کی جیسے میں نے پہلے ہی فرمایا کہ جن کے گورنمنٹ جس طریقے سے پلان کر رہا ہے فائی ہنڈرڈ میگا وارٹ سولر انرجی کو لے کر اس میں ایک نمبر فکس کیا گیا ہے جو کی کلین انرجی مشن کے تحت ہوگا جس کا ٹارگٹ فکس کیا گیا ہے سال دوہزار تیس تک اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات بتائی گئی ہے ویجن ڈاکیمنٹ کو لے کر اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ سو میگا وارٹ جو ہے سولر انرجی یوٹی گورنمنٹ جو ہے پریڈیوس کرے گ کی یعنی تقریباً تقریباً اگر ہم دیکھیں گے جس طریقے سے ہم دو دوسرے نمبر دوسرے پائیدان پہ ہے تو آنے والے ٹائم میں آنے والے اس سالوں میں پوری کوشش یہ کی جائے گی کہ جس طریقے سے ابھی آج آپ دوسرے نمبر پر ہے دوسرے نمبر کے ساتھ ساتھ جو فیسلٹیز ہے کافت طور پر جین کے انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسیز کو لے کر ان کا ماننا ہے کہ ایک تو ڈریول اپلائنسز ساتھی ساتھ جو فیسلٹی ہے یا ساتھ ساتھ جو پلان سے وہ آنے والے ٹائم میں مکمل ہو جائیں گے